بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت کے نام سے شروع کرتے ہیں السلام علیکم ناظرین میں ہوں مشتاق رضا اور آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں پیام تکبیر کو جو آپ کا بہت پسند دیدہ اور پیارا پرورام ہے تو ناظرین سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاتا چلا جاؤں کہ پیام تکبیر کے پریڈیوسر اور ڈائریکٹر ناصر جسوکی صاحب جو اس وقت یہاں موجود نہیں ہیں وہ اپنے نیجی دورے کی وجہ سے ایتھن سے باہر ہیں تو ان کی جگہ پہ میں خدمہ سر انجام دے رہا ہوں امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گی اور آپ سر آئیں گے تو ناظرین ہمیشہ کی طرح ہم ہماری یہی کوشش ہوتی ہے ہم اسی بات پر کوششاں رہتی ہیں کہ اپنے لوگوں کے پاس یہاں کے جتنے بھی نیوز ہیں جتنے بھی خبریں ہیں خاص کر امیگریشن ریڈ کارڈ کی حوالے سے وہ آپ تک پہنچائے جائیں تو ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے پیر نظام الدین جامی صاحب جو یہاں پہ ایتھن میں تصریف لائے تھے ان کے یہاں پہ پر پروریم جو محافظہ یہاں پہ منقد ہوئی تھی ان کا انقاد ہوا تھا ان میں سے چاندے کی انجلکیں جو ہیں وہ ابھی ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے جیسا کہ آپ کو پتا ہے محرم الحرام کا مہینہ ہے اور اس حوالے سے میں بھی حاضر لگوانا چاہتا ہوں اور چاند اشارہ آپ کے نظر کرنا چاہتا ہوں یہ اشارہ جو ہیں یہ ہماری یہاں پہ بہت اچھے شاعر ہیں بہت اچھے دوست ہیں ان کا نام ہے فرحت بلال ابھی میں پیش کرنے والا ہوں ذکر حسن کو سینہ تنبیر چاہیے ذکر حسن کو سینہ تنبیر چاہیے ایک عزترابو کرب کی تفسیر چاہیے ذکر حسن کو سینہ تنبیر چاہیے پانی کہاں ہے چاہیے زہرہ کے لالے کو پانی کہاں ہے چاہیے زہرہ کے لالے کو اس کو تو دین کی عزت و توکیر چاہیے ذکر حسن کو سینہ تنبیر چاہیے میں جانتا ہوں وقتِ یزیدی کے پھر تجھے میں جانتا ہوں وقتِ یزیدی کے پھر تجھے خوفِ علی پیدائشِ شفیر چاہیے ذکر حسن کو سینہ تنبیر چاہیے ہم ابھی چلتے ہیں جو ہمارے پچھلے دنوں پیر صاحب پیر نظام الدین جامی صاحب یہاں پہ اتھن میں تشریف لائے تھے تقریباً ایک ہفتہ پہلے اور انہوں نے بہت ساری محافظ بہت سارے پرگرام یہاں پہ کیے ہیں تو ابھی چلتے ہیں ان کی جلکیوں کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ پیر صاحب ہمارے لئے کیا پیغام چھوڑتے ہیں اور ہمیں کیا درست دیتے ہیں کیا سبق دیتے ہیں مشایخ یا علماء آپ کو کیا گائیڈ کریں علماء اور مشایخ آپ کو جو گائیڈ کر سکتے ہیں وہ اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ عوامر کیا ہیں اللہ کے احکام کیا ہیں حکم یہ ہے کہ نماز پڑھو لیکن اب کوئی بھی شیخ یا کوئی بھی پیر یا کوئی بھی عالم آپ کو پکڑ کر مسجد میں لے جانے سے رہا یہ چیز آپ نے خود کرنی ہے اور تنقید کرنا سب سے آسان کام ہے تنقیدی بات کا کہنا آسان ہے لیکن تنقید کا سہنا مشکل ہے آسان کام آپ کرتے ہیں آسان کام آپ کر لیتے ہیں لیکن اگر آپ پر کوئی تنقید کرے تو آپ اسے گوارہ نہیں کر سکتے اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ میں سے فلان شخص نماز نہیں پڑھتے کیوں نہیں پڑھتے یہ بات انہیں تکلیف دے گی لیکن اگر اس کی ڈیفت پر ڈیفت میں آپ جائیں سوچیں کہ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں میرے ساتھ میرے کئی رفقہ ہیں کئی نمازیں پڑھتے ہیں کئی نہیں پڑھتے لیکن کئی حضرات مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ انہیں خود نماز کی طرف اور آپ کیوں نہیں کرتے میرا جواب ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ایزے مسلمان اللہ کا حکم ہے اگر وہ اللہ کا حکم سمجھ کر نہیں مان رہا تو میرا حکم سمجھ کر اگر وہ عبے کرے گا تو گناہ گار ہوگا کیونکہ مجھ سے ڈر کے کرے گا وہ کہے گا جناب اب اگر پیر صاحب کے کہنے کے باوجود بھی میں نے نماز نہ پڑھی تو یہ شاید مجھے نقصان نہ پہنچائیں کیونکہ ہمارے ہاں ایک یہ بھی کانسپٹ ہے کہ اللہ کی مانے نہ مانے پیر صاحب کی اگر نہ مانی تو بس پھر کبارا ہو گیا یہ بھی ہمارے ہاں ایک کانسپٹ ہے یہ ہماری بدقسمتی ہے اللہ کی ہاں مانے نہ مانے خیر ہے لیکن پیر صاحب کی اگر نہ مانی تو کبارا ہو جائے گا ہمارا روزگار چلا جائے گا ہمارا جو رزق ہے وہ ہمارے پیر صاحب کے ہاتھ میں ہیں ہماری عزت زلدت کا جو بھی دارو مدار ہے وہ ہمارے پیر صاحب کے ہاتھ میں ہے یہ ہماری بس دینی دینی طور پر ہم اتنے پستی میں چلے گئے ہیں کہ اگر ہمارے اصلاف اس دور میں ہمیں اگر دیکھے نا تو انہیں خود شرمندگی ہوگئے ایسی اولادیں ہماری ہیں آپ اپنے اندر ایک تحریک پیدا کریں کسی تحریک کے ساتھ وابستہ ہوں یا نہ ہوں یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے کسی تحریک کے ساتھ وابستہ نہ ہوں آپ اپنے اندر ایک تحریک چلائیں کسی تحریک کے ساتھ آپ نہ چلیں کسی تحریک کے ساتھ آپ نہ چلیں آپ اپنے اندر ایک تحریک چلائیں جس وقت آپ کی اندر ایک تحریک چلے گی نا تو آپ کو کسی تحریک کے ساتھ ہونے کی ضرورت نہیں رہے گی آپ اپنے اندر ایک تحریک چلائیں اس تحریک اپنے اندر تحریک چلائیں اپنے اندر جس اگر تحریک چلے گی اس تحریک کو لیڈ کرے گی آپ کی روح اس کو لیڈ کرے گی آپ کی روح آپ ذرا مشاہدہ کریں آپ جس اگر سوتے ہیں آپ جس اگر سو جاتے ہیں نیند کو حدیث شیخ میں نبی علیہ السلام کی زبان میں موت کی چھوٹی بہن کہا گیا ہے موت کی چھوٹی بہن چھوٹی بہن اب جس وقت آپ نیند میں جاتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ نیند کی وادی میں کس وقت سلپ ہو گئے آپ بتائیں آپ بھی سوتے ہیں میں بھی سوتا ہوں کوئی شخص یہ بتا سکتا ہے کہ وہ نیند کی وادی میں کس وقت سلپ ہوتا ہے یا نیند میں کس وقت وہ آرام پاتا ہے نیند میں کس وقت اس شخص کو آرام ملتا ہے یہ دو سوال ہیں کہ نیند کی وادی میں سلپ ہونا آپ کے مشاہدے میں ہے کوئی شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پتا ہے کہ میں کس وقت سلپ ہو جاتا ہوں اچانک اس وادی میں آپ کے اجسام کو آپ کے ازہان کو روح اچھک لیتی ہے روح اچھک لیتی ہے کھینچ لیتی ہے آپ کو پتا ہی نہیں چلتا اب اس سے جو تعلق آپ کے جسم کا رہتا ہے وہ اتنا لطیف سا ہوتا ہے اس وقت آپ کے کان آپ کے کان کوئی آواز نہیں سن سکتے آپ کی آنکھیں کوئی چیز نہیں دیکھ سکتی یہ چیز ہے یا نہیں نیند میں اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ کے کان کوئی آواز نہیں سنتے آپ کی آنکھیں کوئی چیز نہیں دیکھ سکتی اب جسم وہی ہے لیکن وہ جسم بھاری پن محسوس کر رہا ہے بھاری پن بھاری پن کیوں محسوس کر رہا ہے اس پر کبھی آپ نے غور کیے جی فرمائیں بتائیں کبھی اس پر آپ نے غور کیے کہ بھاری پن جسم کیوں محسوس کر رہا ہے کیونکہ اس کے ساتھ روح کا تعلق جو ہے وہ کمزور پڑ گیا ہے اگر روح کا تعلق جسم سے کمزور پڑ جائے تو یہ اپنی کسافت پر عود کر آتا ہے چونکہ روح انتہائی لطیف ہے انتہائی لطیف ہے اس لطیف کا اس کسیف کے ساتھ جس وقت تعلق مضبوط ہوا تو یہ بھی لطافت کے دائرے میں آ جاتا ہے لیکن جس وقت اس لطیف کا روح کا تعلق کسیف کے ساتھ ماند پڑ گیا کمزور پڑ گیا تو یہ اپنی کسافت پر دوبارہ واپس آ جاتا ہے اور کسافت ظاہر ہے بھاگنے میں اس لطافت کا ساتھ نہیں دے سکتی کاملین کی ارواح جس وقت امداد کرتی ہیں تو وہ امداد کس طرح کرتی ہیں وہ امداد اسی طرح کرتی ہیں اب دیکھیں پیر میں علی شاہ صلی اللہ علیہ اپنے دور کی نامور شخصیت بلکہ اپنے دور کی نہیں ہر دور ہی ایسی شخصیت کا ہے اگرچہ ہماری آنکھوں سے وہ اوجل ہو گئیں لیکن ایسی شخصیات آنکھوں سے اوجل ہو کے بھی افقِ ذہن سے اوجل نہیں ہوتی ہمیشہ علماء ان کی کتابوں کے ذریعے انہیں آپ کے سامنے زندہ پیش کرتی ہیں کشف الماجوب ایک کتاب ہے حضرت علی حجویری کی ہے تصوف میں ہزار ہا کتابوں پر بھاری کتاب ہے علی حجویری اپنی ایک اس کتاب کے وجہ سے زندہ ہے اولاد نہیں ہے ضروری نہیں کہ جس کی اولاد ہو اسی کے نام لے وا ہوں ایک کتاب ہے وہ کتاب اگر پرشن میں ہے تو ایران والے اسے مستفید ہو رہے ہیں اگر عربی میں ہے تو اہل عرب اسے مستفید ہو رہے ہیں اگر اردو میں ہے تو یہ پاکستان اور ہندوستان اور بنگلہ دیشی ویشی سارے اسے مستفید ہو رہے ہیں اب علی حجویری کے وسال کو کتنا عرصہ بیٹ چکا لیکن وہ آج بھی ہم میں زندہ ہیں انہیں کس چیز نے زندہ رکھا انہیں کس چیز نے زندہ رکھا ان کی اپنی مرکت العراء کتاب نے زندہ رکھا اور اس کتاب میں ہے کیا اس کتاب میں تصوف کا نچوڑ ہے تصوف کا نچوڑ ہے اور تصوف کس چیز سے بحث کرتا ہے تصوف عالم عمر کی ایک ایسی چیز سے بحث کرتا ہے جس کا ذکر میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا ہے روح تصوف کی دنیا روحوں کی دنیا ہے یہ ایسام اور مادیت سے اوپر کی دنیا ہے اس روح کے متعلقہ امور پر تصوف میں بحث کی جاتی ہے ہمارے اصلاف پیر ملی شاہ صاحب جن کا میں نے ذکر کیا ہے ایک جگہ اپنے بھائی صاحب پیر ملی شاہ صاحب کو منع کیا کہ فلان جگہ آپ ٹرین کے دریئے جا رہے ہیں آپ سفر اپنا ملتبی کر دیں انہوں نے کہا جناب میں نے شادی پہ جانا ہے تو ان کا انتہائی اصرار تھا اگر میں نہ گیا تو وہ بڑے مایوس ہوں گے لیکن حضرت نے فرمایا کہ نہیں میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم نے نہیں جانا وہ رک گئے تقریباً چار یا پانچ گھنٹے بعد اطلاع آئی کہ جس ٹرین سے انہوں نے جانا تھا وہ حادثے کا شکار ہو گئی ہے اب اس قسم کی چیزیں اس قسم کی چیزیں جو ابھی وقوع پذیر نہیں ہوئیں اس قسم کے آدمی اس قسم کے انسان یا اس قسم کے مسلمان وہ کس طرح محسوس کر لیتی ہے تصوف میں ایک اسطلاح ہے انخلاح اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی قوت دی ہوتی ہے کہ یہ جس وقت چاہیں ہم تو اپنی روحوں کو اپنی روحوں کو اپنی مرضی سے اپنے اجسام سے دور نہیں کر سکتے اپنے اجسام سے دور نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے لیکن ان کاملین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قوت دی ہوتی ہے کہ جس وقت یہ چاہیں اپنے اجسام سے اپنی ارواح کا انقطع کر سکتے ہیں اپنے اجسام سے اپنی ارواح کا انقطع کر سکتے ہیں اور جس وقت یہ انقطع کریں گے تو ان کے اجسام پر مردہ ہونے کا اطلاق نہیں ہوگا اپنی جگہ یہ بھی زندہ اور جہاں یہ جا رہے ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی بحیثیت زندہ کی مہانا مہانا